السلام علیکم پہلے آپ ایک وڈیو دیکھ لیجئے تقلید کرنا کیوں ضروری ہے تقلید کہتے ہیں دین کے مسائل میں ماہر شریعت کی بات میں مہارت کو تسلیم کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم نا نا مفتی صاحب اتنی بات نہیں ہے آپ یہ جو بتا رہے ہیں یہ عوام کو بتانے والی بات ہے اصل بات تقلید کیا ہے وہ آپ کے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے ابھی وہ بتائیں گے انجینئر محمد علی مجزہ صاحب ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھئے بینہ کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے گے سرو کرتے ہیں علی بی اگلا سوال ہے میں دیوبندی ہوں لیکن آپ کو کافی سنتا ہوں مجھے ایک دوست نے اصول کرہی کی تصویر سینڈ کی جس میں لکھا تھا کہ اگر قرآن حکیم کی واضح آیت اور حدیث اب بھی ہمارے امام کے کول کے خلاف ہو تو امام کا کول ہی لیں گے اور قرآن و عدیث کی تعویل کریں گے علی بی کیا واقعی اسلام کی تاریخ میں ایسے لوگ بھی تھے اسلام کی تاریخ میں نہیں سر حال میں بھی موجود ہے یہ اصول کرخی نہیں ہے یہ لفظ ہے اصول کرخی کرخی یہ فقہ حنفی کی یعنی ایک بنیادی کتاب ہے اصول اور فرو کا میں نے آپ کو فرق بتایا تھا اصول کہتے ہیں عقیدے کی بات کو فرو کہتے ہیں جو فکی مسائل ہیں آپ فروی لفظ بولتے ہیں فرو لفظ ہے تو یہ ان کی بنیادی بات ہے کہ اگر کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بھی ہمیں اپنے امام کے کول کے خلاف مل جائے تو ہم قرآن و عدیث کو نہیں مانیں گے اپنے امام کے کول کو مانیں گے یہ اماموں کی تعلیمات نہیں تھی اماموں نے تو یہ فرمایا تھا ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف وہ یا صحابہ اکرام کے اقوال کے خلاف تو چھوڑ دو ٹھیک ہے تو یہ سر آئیت بھی موجود ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ہر گلی میں موجود ہیں اس کا سانسا طریقہ ہے کہ آپ بڑے بھولپن میں جا کے آپ قرآن کا پہلا صفحہ کھولیں اس میں پڑھیں اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے دعا مانگتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں میٹھے انداز میں کہ دیکھیں آپ حضرت علی علیہ السلام کو مدد کے لئے نہ پکاریں مولا علیہ السلام بھی اللہ کو پکارتے تھے آپ یا علی مدد نہ کہیں بلکہ اللہ کو پکاریں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغید کہیں تو آپ یہ قرآن پاک کا پہلا صفحہ منوا کے بتا دیں پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں جو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں گے سر لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں تو یہ اگر یہ بزرگ بابے لکے گئے تو ان کی جائز اولاد یہ نجائز اولاد نہیں ہے جائز اولاد ہے کیونکہ وہ اسی پیٹرن کے اوپر چل رہی ہے تو وہ جائز اولاد ان کی جو علمی جائز اولاد آج بھی موجود ہے جو یہ سارے کام کر رہی ہے آج کے زمانے میں تو یہ کوئی احرانگی کی بات نہیں آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں میں اکثر واقعہ سناتا ہوں دوہدار آٹھ نو کی بات ہے میرے پاس کچھ بریلوی مجھے ملنے کے لئے آئے ان دنوں میں مطلب اس طرح نیجی ملاقاتیں بھی کر لیتا تھا تو مجھے کہنے لگے جی آپ جو ہیں وہ فتنہ پھلا رہے ہیں اہل سنت اہل سنت آپ لکھتے ہیں یہ آپ اپنا اہل سنت ہٹائیں میں نے کہا جی کیوں آپ نے یہ ریجسٹر کر رہا ہے اہل سنت اہل سنت کا تو مطلب وہ ہے جو سنت پہ چلے انہیں جی اہل سنت وال جماعت بریلوی ہیں میں نے کہا اگر آپ اہل سنت جماعت ہیں تو بریلوی ساتھ کیوں لکھتے ہیں اور دیوبندی اہل سنت وال جماعت دیوبندی لکھتے ہیں اب اہل ادیس بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع ہو گئے ہیں تو میں نے کہا اس طرح تو نام سے تو نہیں ہوگا میں نے کہا بتائیں چلے سنیوں کی کتابیں کونسی ہیں تو انہوں نے کہا جی بخاری اور مسلم قرآن کو تو خیر مانتے ہیں نا اس بچاری کو تو کتاب مانتے ہی نہیں نا وہ کہتے ہیں وہ تو ڈریکٹ نہیں پڑھنی آپ گمراہ ہو جاؤ گے ان کا بخاری مسلم میں کہا عثمان بھائی ذرا تو بخاری مسلم پھڑیو میں انہوں نے ذرا بخاری مسلم جو نماز ہے طریقہ تصان کے لیے ہے میں نے کہا عثمان بھئی مجھے بخاری مسلم پکڑائیں میں ان کو بتاؤں میں نے کہا میں دو رکھتے میں بھی پڑھتا ہوں دو رکھتے تم بھی پڑھو جس کا طریقہ بخاری مسلم کے مطابق ہے وہ بخاری مسلم کے پیٹرن پر سنی ہے دوسرا ٹنی ہے اسی پر ایک لیپ ہے سنی اور ٹنی میں فرق ایک پڑ پڑا آکے سنی وہ صحیح سنی ایک سنو سنو آکے سنی ٹون ٹنی کہتا ہے نئے لڑی بخاری مسلم نہ لائے اس کا کیا مطلب تھا اسے پتا تھا بخاری مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے تو سر یہ لوگ آج بھی مجود ہیں ہمارے رمضان بھائی ہیں انہوں نے مجھے خود واقعہ سنایا وہ رورٹ ہوئے میں ہیں وہ کہتا ہے میں ایک ہنفیوں کی مسجد میں گیا اب بریلوی یادو بندی تھا دونوں ہنفی ہیں کہتا ہے اس نے سامنے ڈیسک کے اوپر صحیح مسلم شریف رکھی ہوئی تھی یہاں تو وہ پڑھی بھی ہوئی ہیں اور پڑھی بھی ہوئی ہیں ان کے چھوکیسوں میں صرف پڑھی ہوتی ہیں پڑھی بھی نہیں ہوتی کہتا ہے جیسے ہی نماز پڑھا کے وہ فارغ ہوا نا مولانا تو کہتا ہے میں نے کہا سر میرا ایک سوال ہے کہتا ہے جی کیا اس نے کہا جی ابھی آپ نے جو مجھے اثر کی نماز پڑھائی ہے نا وہ اس طریقے کے مطابق نہیں جو آپ کی ڈیسک پہ جو یہ کتاب رکھی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے ہر گھر سے انجینئر نکلے گا سر ہر گھر سے انجینئر نکلے گا یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ مجھے کہیں علی بھائی جو آپ نے بھی بات کی ہے وہ اس کتاب میں لکھی میں نے دم برنا چاہیتا ہے یہاں فوراں توبہ کرنی چاہیے اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اچھا میں نے جو ابھی نماز پڑھائی ہے اس کتاب میں نہیں لکھی بھی تو مجھے بتاؤ کہ اس کتاب میں کیا طریقہ لکھا ہے سر اسے بھی پتا تھا کہ طریقہ کچھ اور لکھا ہے اس نے وہی وردات کی جو مولویوں کا طریقہ وردات ہوتا ہے کہتا ہے جی وہ غصے سے کھڑا ہوا اور اپنا جو مسلح تھا نا وہ یوں اس نے جاڑا ایسے نکال کے کہتا ہے دیکھو علماء دی توہین کر رہے ہیں تو اسی دیکھ رہے ہوں بڑی ڈرڈی شاید ہے مولوی آپ ڈیم مونی جیسے نہ لڑتا ہے جیسے نہ لڑ جان دیتے ہیں تو میرے بھائیو آپ نے ویڈیو دیکھی کیسے یہ لوگ کیسے برطاو کرتے ہیں اور ان کے کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کی واجہ آیت اور حدیث موجود ہو اس کے باوجود بھی ہم اپنے اماموں کا کال لیں گے اور اپنے اماموں کا کال کو صحیح سمجھیں گے اور قرآن اور حدیث کی تعویل کریں گے تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی ادایت کا راستہ اسے بھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ